حضرات جیسے میں نے کہا کہ حج تو محدود تعداد کرتی ہے عالم اسلام سے تیس چالیس لاکھ حاجی سالانہ شریک ہوتے ہیں لیکن یاد رکھئے حج کا جو سبق ہے حج کا جو پیغام ہے حج کی جو تعلیم ہے وہ سہری دنیا کے مسلمانوں کے لئے ان لوگوں کے لئے بھی جو حج کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے بھی جو حج نہیں کرتے ہیں آئیے ہم دیکھتے چلیں کہ فریض حج بیت اللہ کیا کیا پیغام دیتا ہے کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے یہ تو تفصیل ہے لیکن میں ان میں سے چند ہم باتیں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں حضرات یاد رکھئے فریض حج کی سب سے عظیم تعلیم فریض حج کا اول و آخر پیغام فریض حج سے سب سے زیادہ جو سیکھنا جو بات سیکھنی ہے حاجیوں کو بھی غیر حجاج دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھی وہ ہے عقید توحید کی عظمت عقید توحید کی اہمیت عقید توحید کی ضرورت حضرات فریض حج کو دیکھ لو شروع سے آخر تک شریعت اس عبادت میں جس چیز کی ہمیں تعلیم دینا چاہتی ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا سبق شرک سے بیزارگی کا اعلان شرک سے براد کا اعلان اللہ کی وحدانیت کا سبق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سبق کو شریعت بار بار یاد دلاتی ہے جس گھر کا حجاج کرام قصد کرتے ہیں یہ وہ خانہ کعبہ ہے جس کی ایک ایک این توحید پر رکھی گئی ہے یہ وہ خانہ کعبہ ہے جس کی ایک ایک این توحید کی بنیاد پر رکھی گئی ہے اللہ نے کہا جس وقت خلیل اللہ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِي بُرَحِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تُشْرِقْ بِي شَيْعَا اللہ تُشْرِقْ بِي شَيْعَا ہم نے ابراہیم کو حکم دیا خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی اور کہا کہ خانہ کعبہ تمہیں اس مقام پر تعمیر کرنا ہے اور اس بنیاد پر اللہ تُشْرِقْ بِي شَيْعَا کہ ایک ایک این کو توحید کی بنیاد پر رکھنا اور اس گھر کو اور اس مقام سے شرک سے پاک کرنا تو دیکھئے جس خانہ کعبہ کا حج ہوتا ہے یہ مرکز توحید ہے یہ قبلہ توحید ہے یہ قبلت الموحدین ہے یہ مرکز الموحدین ہے اور حضرات جو تلبیہ جو حجاج کرام کا مستقل وظیفہ ہے تلبیہ جو حجاج کرام کا مستقل وظیفہ ہے دیکھو کہ تلبیہ کے اندر کیا ہے تلبیہ کے اندر بھی توحید کا اقرار ہے توحید کا اعتراف ہے توحید کا اعلان ہے یہ توحید کا نعرہ ہے شرک سے بیزارگی کا اعلان ہے جب حاجی کہتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اے اللہ حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہم تیرے دربار پر حاضر ہیں اس اقرار کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہر قسم کی تعریفوں کی مستحق ذات تیری ہر قسم کی نعمتوں سے نوازنے والا توہی ہر قسم کی بادشات اور حکومت حقیقی معنوں میں تیری ہم اقرار کرتے ہیں کہ لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور حضرات دیکھتے جائیے حج کے دوران جو جو دعائیں ہمیں سکھائی گئیں حجاج کرام کو ان دعائوں میں اس طرح سر توہیدی توہید ہے حاجیوں کو تعلیم ہے صفا پہ جاؤ تو دعا پڑنا مروہ پہ جاؤ تو دعا پڑنا اور صفا مروہ پہ جو دعا سکھائے گئی توہید ہے صفا اور مروہ پہ حاجی یہ دعا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئی قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ اس پوری دعا میں دیکھ لو جو صفا مروہ کے ساتھوں چکروں میں پڑی جاتی ہے توہید ہی توہید ہے اور افضل الدعائی دعا وارفہ عرفہ کے میدان کا وہ خوب جسے حج کا اہم ترین رکن قرار دیا گیا عرفہ کی سب سے افضل ترین دعا حاجی کو اس دن جس ذکر کی تلقین کی گئی ہے اور وہ بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ پڑتا رہے اور حضرات تواف کی دو رکعات نمازیں جب آپ بیت اللہ کا تواف کرتے ہو ساتھ چکر لگاتے ہو ساتھ چکر لگانے کے بعد تواف کی دو رکعات نماز پڑھنی ہے شریعت کی تلقین ہے سنت ہے پیارے نبی کی کہ تواف کی دو رکعات نماز میں قرآن جو پڑھنا چاہے پڑھو لیکن پیارے نبی کی سنت ہے پہلی رکعات میں قل یا ایوہا الکافرون پڑھنا اور دوسری رکعات میں قل ہوا اللہ ہواد پڑھنا کیوں قل یا ایوہا الکافرون ہر قسم کے شرق سے بیزارگی کا اعلان ہے اس بات کا اعلان ہے کہ لَا عَبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ اے مشرق ہو اے کافر ہو تم نے اللہ کے ساتھ جن جن کو شریک کر رکھا ہے گواہ رہو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا عبادت تو میں صرف رب العالم ان کی کرتا ہوں تو شرق سے بیزارگی کا اعلان ہے اور دوسری اقات میں صورت الاخلاص ہے جو توحید کا جامع تعریف ہے جو توحید کی جامع تعلیم ہے شرق کی جو شکلیں دنیا والوں نے ایجاد کر رکھی تھی اللہ کی جانب اولاد کو منصوب کر کے شرق کی ان تمام اشکال سے برات اور بیزارگی کا اعلان ہے حضرات اس کا مطلب یہ ہوا جو حاجی حج کے لیے جاتا ہے اسے چاہیے کہ سلیم العقیدہ ہو کر جائے صاف عقیدہ لے کر جائے شفاف عقیدہ لے کر جائے اور کوئی ایسا ہو حج کو جا رہا ہے لیکن اپنے دلوں میں بتھوں کو بسائے وے جا رہا ہے حج کو جا رہا ہے اپنے دل میں غیر اللہ کو بسائے وے جا رہا ہے اور کہنے کو اس نے حج کر لیا کہنے کو وہ بیت اللہ کا ثواف کر رہا ہے کہنے کو وہ عرفہ مینہ مزدلفہ کے میدان میں ٹہر رہا ہے اور اس کا دل غیر اللہ سے اٹکا ہوا ہے اس کا دل غیر اللہ سے اٹکا ہوا ہے یاد رہے ایسے حج کو حج نہیں کہا جاتا ایسے حج کو حج نہیں کہا جاتا جو حاجی حج کی اس عبادت سے توحید کا سبق نہ لے شرک سے بیزارگی کا سبق نہ لے توحید کے عقیدے کو دل میں نہ بسائے اور بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے منا مزدلی فارفہ کے میدان میں تہرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہ ہو اعتقاد نہ ہو یقین نہ ہو یاد رکھو کہ ایسا حج حج نہیں کہلاتا یہ بنیادی تعلیمیں فریض حج عقید توحید کی عظمت عقید توحید کی اہمیت عقید توحید کی ضرورت کا سبق ہم سب کو پڑھاتا ہے جیسے ہم نے پچھلے سال بھی یاد پڑھتا یہ کہا تھا ہاں مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے عجمیر کا اور سوا اس حوالے سے یہاں کی ایک انگریزی میگزین نے لکھا صحافی نے لکھا عجمیر کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے کہ کشمیر کے ایک حاجی صاحب حج کے لیے گئے وہاں جا کے ان کی صحت خراب ہو گئی طبیعت بگڑ گئی مکہ سے انہیں نے گھر والوں کو فون کیا کہ یہاں آنے کے بعد سے میری طبیعت خراب چل رہی ہے ذرا عجمیر جا کے جو ہے میرے لئے شفا کی دعا کر کے آنا کون لکھتا ہے یہ غیر مسلم لکھتا ہے یہ غیر مسلم صحافی لکھتا ہے عجمیر وہ مقام ہے جس کی مسلمانوں کے نزدیک کی اہمیت ہے یہ وہاں گیا ہے جہاں قدم قدم پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں مرکز توحید کو گیا ہے اور وہاں سے جا کے فون کرتا ہے اپنے گھر والوں کو میری طبیعت خراب چل رہی ہے اور دربار پہ جا کے میرے لئے شفا کی دعا کرنا حضرات یاد رکھو انسان حج کرے اور توحید کا عقیدہ اس کے دل میں نہ ہو ایسے شخص کا حج حج نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے حضرات فریض حج بیت اللہ یہ حج کی عبادت ہمیں قیامت کی یاد دلاتی ہے قیامت کی یاد دلاتی ہے انسانوں کا ٹھانٹے مارتا ہوا وہ سمندر عرفہ میں دیکھو جہاں دیکھو انسان ہی انسان مزدلیفہ میں دیکھو جہاں دیکھو انسان ہی انسان مینہ میں دیکھو جہاں دیکھو انسان ہی انسان انسانوں کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر میں سمجھتا ہو کہ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کسی ایک جگہ جمع ہو کر کبھی انسان نہیں دیکھتے جتنے حج میں دیکھتے ہیں اور یہ منظر ہمیں میدان محشر کی یاد دلاتا ہے میدان محشر کی یاد دلاتا ہے حشر کا میدان بھی ایسا ہوگا جب حشر کے میدان میں جدر نظر دوڑاؤ انسانوں کا تھانٹیں مارتا ہوا سمندر ہوگا فریض حج قیامت کی یاد دلاتا ہے اور شاید یہی حکمت ہے یہی حکمت ہے قرآن میں ایک صورت ہے صورت الحج اور صورت الحج کی پہلی آیت پڑھ لو صورت الحج کی ابتدائی آتیں پڑھ لو صورت الحج شروع ہوتی ہے نام ہے صورت الحج اور صورت شروع ہوتی ہے قیامت کے تذکرے سے قیامت کی حولنا کی کے بیان سے صورت الحج کی پہلی آیت ہے یا ایوہا الناس اتقو ربکم انہ زلزلہ تسعادی شیئو نازیم اے لوگو ڈرو اپنے رب سے اقینا قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے یوم ترونہا تذهل کل مرزعت عمہ ارزعت وتضع کل ذات حمل حملہا وترن ناس سکارا وما ہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید کہا کہ جس دن تم اس دیکھو گے کہ دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی حمل والیوں کے حمل ساقت ہو جائیں گے اور تم لوگوں کو دیکھو گے ایسے جیسے کہ مدہوش ہوں اور ایسا نہیں کہ وہ نشے میں ہوں گے ولیکن عذاب اللہ شدید اللہ کی عذاب کی سختی ہوگی الخیامت کے دن کی ہولنا کی ہوگی جس نے لوگوں کو اس طرح مدہوش کر رکھا ہے نام ہے صورت الحج اور صورت الحج کا آغاز ان آیتوں سے ہوتا ہے مطلب قرآن اس سے پیغام دینا چاہتا ہے کہ فریض حج بیت اللہ کہیں نہ کہیں ہمیں روز قیامت کی یاد دلاتا ہے میدان محشر کی یاد دلاتا ہے تو لہذا ایمان بالاخرت کی تجدید بھی ہونی چاہیے توحید کے ساتھ ساتھ ایمان بالاخرت کی تجدید بھی ہونی چاہیے اسی طرح حضرات فریض حج اپنے اندر جو پیغامات رکھتا ہے جو تعلیمات رکھتا ہے اس میں سے ایک اسلامی وحدت اسلامی اتحاد دینی رشتہ دینی اخوت دینی بائی چارہ دنیا بھر کے مسلمان الگ الگ مزاج رکھنے والے الگ الگ طبیعتیں رکھنے والے اور الگ الگ تہذیبوں کے حامل اللہ اکبر دیکھو سب اپنی اپنی شناک بھلا کر سب اپنی اپنی پہچان بھلا کر وہاں جمع ہوتے ہیں اتحاد کا ایک عجیب و غریب منظر ہوتا ہے ایک ملک کا مسلمان دوسرے ملک کے مسلمان کی زبان کو نہیں سمجھتا اسلام علیکم کی جو دعا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کی دعا اور اس سے بڑھ کر افریقہ کا ایک کالا کلوٹا حفشی امریکہ کے گورے مسلمان سے ملتا ہے یہ اسے دیکھ کے مسکراتا ہے وہ اسے دیکھ کے مسکراتا ہے دونوں ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھتے ہو دونوں مسکراہتوں میں بہت سارے معنی اور مفاہم کا تبادلہ کر لیتے ہیں دینی اخوت اسلامی بھائی چارہ اور مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد وحدت یونیٹی اجتماعیت یہ فریض حج کی بہت بڑی تعلیم ہے وہ شاید یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے قرآن میں دیکھو جو آیتیں اتحاد کا پیغام دیتی ہیں اخوت کا پیغام دیتی ہیں بھائی چارہ کا پیغام دیتی ہیں دینی رشتے کی تلقیم کر دی وہ آیتیں کہاں آئی ہیں وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْيَعُونَ وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاملو فرقوں میں نابڑو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ اِذْكُنتُمْ عَدَا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے اللہ کا احسان ہوا کہ آج تم بھائی بھائی بن گئے نفرتیں ختم ہوئیں نفرتوں کی جگہ محبت نے لی یہ آیت کہا آئی ہے قرآن میں فریضِ حج کی تعلیم کے فوراں بعد آئی ہے فریضِ حج جہاں اللہ یہ کہتا ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ مُوزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكْخَا روئِ زمین کا پہلا گھر وہ ہے جو مکہ میں ہے یعنی خانہِ کعبہ اور جہاں وہ آیت جو حج کی فرضیت کا اعلان کرتی ہے وَلِلَّهِ عَلَ النَّاسِ حِجُّ الْوَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہے بیت اللہ تک پہنچنے کی اس پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے ان آیتوں کے اور اس مضمون کے فوراں بعد دو تین آیتوں کے فاصلے سے یہ مضمون آتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو فرقوں میں نہ وڑو مطلب یہ ہے قرآنی آیات کی تردیب قرآن میں ایک علمِ علم المناسبات علم المناسبات کا مطلب یہ ہے ہر مضمون گزرے ہوئے مضمون کا آنے والے مضمون سے تعلق ہوتا ہے آنے والے مضمون کا گزرے ہوئے مضمون سے تعلق ہوتا ہے گزری ہوئی آیت کا آنے والی آیت سے تعلق ہوتا ہے آنے والی آیت کا گزری ہوئی آیت سے تعلق ہوتا ہے ایک علم ہے علم المناسبات علم المناسبات کی روشنی میں دیکھیں فریض حج کی تعلیم دینے کے فوراً بعد اتحاد کی تعلیم دی جا رہی ہے خووت کی تعلیم دی جا رہی ہے بھائی چارہ کی تعلیم دی جا رہی ہے مطلب قرآن یہ کہنا چاہتا ہے لوگو اللہ کی توحید کی بنیاد پہ سب ایک ہو جاؤ رب کی توحید کی بنیاد پہ سب بھائی بھائی بن جاؤ اور اللہ کی توحید کا اعلان کرتے وے قرار کرتے وے سب ایک رشتے میں جڑ جاؤ جو کہ دینی رشتہ ہے تو حضرات حج کا یہ بھی بہت بڑا پیغام ہے حج مسلمانوں کو اتحاد کی تعلیم دیتا ہے اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے ہر قسم کی فرقہ بندی گروہ بندی اور گروہ بندی سے جو ایک پرانی مجید بچے رہنے کی تلقین کرتا ہے اسی طرح سے حضرات فریض حج بیت اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرنے کا سب سے عالی مظہر ہے آپ دیکھئے حاجی کیا کرتا ہے حاجی کی زبان پہ ذکر ہے ذکر شروع سے لے کر آخر تک اس کی زبان پہ ذکر ہی ذکر ہوتا ہے حاجی ہزاروں میل سے جاتا ہے لبیک اللہم ولبیک نعرے لگاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پیارے نبی نے فرمایا افضل الحج العج والسج آپ نے فرمایا افضل الحج العج والسج سب سے افضل ترین حج وہ ہے جس میں حاجی چیخ چیخ کر لبیک کہے با آواز بلند الویہ کہے جو حاجی جتنا زیادہ تلویہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک جتنے زیادہ نعرے لگاتا ہے اس کا حج اتنا ہی افضل ہے مطلب یہ ہوا یہ اللہ کا ذکر ہے یہ قدم قدم پہ اللہ کا ذکر ہے زبان جاہلیت میں ہوتا یہ تھا جیسے اسلام سے پہلے بھی مشرقین حج کرتے تھے اور حج کرتے ہوئے کیا کرتے ہو دوران حج اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے اپنے آبا و حجدات کا ذکر مزدلیفہ جاتے عرفہ جاتے عرفہ اور مزدلیفہ سے فارغ ہو کہ پھر جب مینہ آتے تھے وہ لوگ اسلام سے پہلے مینہ کے میزان میں کھڑے ہو کہ ہر کوئی اپنے اپنے قبیلے کی عظمتیں بیان کرتا اپنے اپنے آبا و حجدات کی خوبیاں بیان کرتا میں ویسے باپ کا بیٹا ہوں میں ویسے دادا کا پوتا ہوں میں ویسے خاندان کا فرد ہوں میرا باپ وہ تھا میرے باپ ایسا تھا میرا دادا ایسا تھا میرا خاندان ایسا میرا قبیلہ ایسا ہے گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لئے اور وہاں پہنچ کے اپنے خاندانی عز و شرف کے نعرے لگاتے قرآن نے انہیں تلقین کی قرآن نے کہا فَإِذَا قَضِئِتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَآَاكُمْ وَوَشَدَّ ذِكْرَا یہ سب زمانے جاہلیت میں سب ختم ہو جانے چاہیے یہ آباب و اجداد کی بڑائیاں یہ خاندانی حسب و شرف کا اعلان وہاں گئے ہو تو صرف اور صرف ایک ذات کا ذکر ہونا چاہیے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اللہ نے کہا فَإِذَا قَضَئِتُم مَنَاسِكَكُمْ اور جب تم اپنے آمالِ حش پورے کرلو یعنی عرفہ سے ہو کے آگئے مزدلفہ سے ہو کے آگئے مینہ میں پہنچ کے تم نے قربانی کرلی رمیہ جمرات کرلی اور اپنے سر کے بال نکال لیے تین دن جو مینہ میں تہرتے ہو زمانہ جاہلیت کی طرح سے اپنی خاندانی عز و شرف کے نارے نہیں لگانا جیسے تم اپنے آباب و اجداد کو بھی یاد کرتے تھے اب آباب و اجداد کی جگہ یہاں کھڑے ہو کہ اللہ کو یاد کرنا اللہ کا ذکر کر قرآن ہے فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ اَعْبَاءَكُمْ اَوَشَدَّ ذِكْرَا جیسے تم اپنے آباب و اجداد کو یاد کرتے تھے آباب و اجداد سے کہیں زیادہ مینہ کے میدان میں کھڑے ہو کہ تمہیں اللہ کو یاد کرنے اللہ کا ذکر کرنا ہے پتا چلا میرے بھائی فریضِ حج بیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی تلقین کرتا ہے یہ اللہ کے ذکر کو بلند کرنا ہے اسی طرح سے حضرات فریضِ حج بیت اللہ فریضِ حج بیت اللہ یہ ہم سب کو حیاتِ ابراہیمی کی یاد دلاتا ہے حیاتِ ابراہیمی کی یاد دلاتا ہے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی آپ دیکھ لو کہ حج میں جتنے کام ہوتے ہیں حج کے جتنے ارکان ہیں حج کے جتنے آمال ہیں حج کے جتنے مناسق ہیں سب کا حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بڑا گہرا رشتہ ہے بڑا گہرا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کی وہ زندگی جو قدم قدم پر آزمائشوں سے عبارت ہے امتحانات سے عبارت ہے قدم قدم پر قربانیوں سے عبارت ہے جو زندگی یہ پیغام دیتی ہے یہ سبق دیتی ہے جو اللہ کے منتخب بندے ہیں اس زمین پر جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اس زمین پر جو اللہ کے پیارے بندے ہیں اس زمین پر ان کی زندگی ایسا نہیں کہ عائش میں گزرے گی آرام میں گزرے گی نفسانی خواہشات میں گزرے گی نہیں اللہ کے بندوں کی زندگی میں قدم قدم پہ آزمائشیں آئیں گی امتحانات آئیں گے اللہ ان کے ایمان کا ٹیسٹ لے گا اللہ ان کے یقین کا امتحان لے گا اللہ ان کے صبر کا امتحان لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا یہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا دنیا اور متائے دنیا سے زیادہ محبت ہے اس کی آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے کرتا ہے تو حیات ابراہیمی کا سبق یہی وجہ ہے اللہ نے کہا خانے کعبہ میں کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن خاص طور پہ کہا جہاں مقام ابراہیم ہے ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے ہوگے جس پتھر پہ کھڑے ہوگے ابراہیم قدل اللہ علیہ السلام نے خانے کعبہ تعمیر کیا اس پتھر پر ان کے قدم کے نشان موجود ہے قرآن نے کہا کہ جہاں مقام ابراہیم ہے جہاں مقام ابراہیم ہے اس کو مسلح بنالو سنت ہے حاجی حضرات جب تواف کرتے ہیں تواف کی دو رکعت مقام ابراہیم کے پاس پڑنا سنت ہے یہ اور بات ہے کہ اگر وہ مقام ابراہیم وہاں نہ وہاں بھیڑ رہے تو ایسی صورت میں کہیں بھی مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ میرے خلیل نے صرف اور صرف میری رضا کی خاطر میری توحید کی خاطر دنیا سے انہوں نے دشمنی مول لی اپنے باپ سے دشمنی مول لی اپنے قبیلے سے دشمنی مول لی صرف اور صرف توحید کے اعلان کے لیے شرک سے بیزارگی کے لیے اللہ کی محبت کا ثبوت دے کر انہوں نے ہر قدم یہ ثابت کر دیا کہ پروردگارہ میرے دل میں تیری محبت ایسی ہے کہ اس محبت پہ کسی اور چیز کی محبت غالب نہیں آسکتی نہ بیوی بچوں کی نہ والدین اور اولاد کی نہ کمبہ و قبیلے کی اور نہ ہی اپنے شہر اور ملک کی خلیل اللہ نے ہر قدم یہ ثابت کیا کسی کی محبت ہے تو وہ تیری محبت ہے تو رب العالمین فریض حج بیت اللہ یہ حیات ابراہیمی کی یاد تازہ کرتا ہے اور ہم سب کو یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی میں عیسار و قربانی کا وہ جذبہ لے کے جیو عیسار و قربانی کا وہ جذبہ لے کے چلو عیسار و قربانی کا جو جذبہ کے ابراہیم خلیل اللہ کے اندر پایا گیا بہرحال حضرات جسے میں نے کہا کہ فریض حج بیت اللہ ایک ایسی عبادت ہے بڑے سبق ہیں اس کے اندر بڑے پیغامات ہیں اس کے اندر بڑے دروس ہیں اس کے اندر اور یہ پیغامات صرف حاجیوں کے لیے نہیں یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بھی جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے بھی جب حج کا مہینہ آتا ہے حج کی عبادت جب چلتی ہے ہماری نظروں میں یہ سارے سبق ہونے چاہیے یہ سارے پیغام ہونے چاہیے اپنے ایمان کی تجدید ہمیں کرنی چاہیے اپنے عقیدے کی تجدید کرنی چاہیے یہاں سے الحمدللہ ایک دو دن کے اندر حجاج کرام کے قافلے شروع ہونے والے ہیں ہم اپنے حجاج کرام کو بطور نصیحت چنباتیں اپنے حاجی بھائیوں سے کہنا چاہیں گے پہلی بات تو یہ ہے محترم بھائیوں شیطان کے مکروف فریف سے ہوشیار رہو کہ آپ حج کرنے جا رہے ہو اتنی عظیم عبادت شیطان آپ کی عبادت کو متاثر کرنا چاہے گا ریاکاری اور دکھاوے کے ذریعے سے غیر مناسب بات ہے غیر مناسب رویہ ہے ہم حج پہ جا رہے ہیں اور اس کا ڈھنڈورہ پیٹ رہے ہیں اخبار میں اعلان دے کر اخبار میں اعلان دے کر کہ میں حج پہ جا رہا ہوں دعوے میں یاد رکھئے یا کوئی ہمارا عزیز اور رشتدار ہماری فوٹو اخبار میں دے گے اعلان کریں کہ فلان صاحب حج پہ جا رہے ہیں یاد رکھو یہ فریض حج کو باطل کرنے والا قدم ہے ہمارے اندر الاخلاص کی جگہ دکھاوا ریاکاری اور شہرت کا جذبہ پیدا کرنے والا اقدام ہے اس سے پرہوز پرہیز کرو کسی بھی عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے اخلاص 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 کو لازم پکڑو اللہ کی رضا اللہ کی خوش ردی اور اللہ کی بندگی کی خاطر یہی ایک ارادہ لے کے حج پہ جاؤ اخلاص جتنا ہوگا عبادتی ہوسی قدر اندر اللہ مقبول ہوگی اور یاد رکھئے ایک کردار ہے قرآن جس کی مضمت کرتا ہے حج کو لے کر قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں مکہ جاتے ہیں مناسکہ حج ادا کرتے ہیں عامال حج ادا کرتے ہیں لیکن دنیا ان کے دل و دماغ پہ ایسی سوار ہے کہ حج پہ جا کے بھی وہاں بھی قرآن مضمت کرتا ہے ایسے حاضیوں کی قرآن نے کہا فَمِنْهُمَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ کہا کہ حج پہ گئے ہیں اللہ کہتا ہے میرے کچھ بندے ہیں جو حج پہ آئے ہیں میرے دربار میں آئے ہیں یہاں آ کر بھی مجھ سے صرف دنیا مانتے ہیں فَمِنْهُمَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا میرے کچھ بندے ہیں جو حج پہ آکے کہتے ہیں اللہ دنیا دے 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 دنیا دے دے اللہ کہہ رہا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ ایسے لوگوں کو یاد رہے جنہیں حج میں پہنچ کر بھی صرف دنیا ہی کی فکر رہتی ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے ایسے لوگوں کے لئے آخرت کی کوئی نعمت حیثوں کے حصے میں نہیں آئے گی وہیں اللہ نے کہا وَمِنْهُمَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا قَسَبُو کہا ہاں میرے بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں جو حج پہ آتے ہیں تو مجھ سے یہ مانگتے ہیں بروردگارہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے آخرت بھی اچھی کر دے ہمیں دنیا میں بھی عزت ادا فرما آخرت میں بھی عزت ادا فرما دنیا میں بھی نیک نامی ادا فرما آخرت میں بھی نیک نامی ادا فرما اور ہمیں عذابِ جہنم سے بچا لے اللہ فرماتا اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا قَسَبُو یہی وہ میرے بندے ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ اور عجر و ثواب میں قیامت کے روز ضرور دینے والا ہوں تو حضرات اس چیز سے بچیے یہ کردار جسے اللہ نے خاص طور پر قرآن میں ذکر کیا کہ بعض لوگوں کے دل و دماغ پر دنیا ایسی سوار رہتی ہے بیت اللہ پہنچ کر بھی وہ صرف دنیا مانگتے ہیں ہمیں ایسے بدنصیبوں میں شامل نہیں ہونا ہے ہمیں دنیا چاہے بیت اللہ میں ہم مانگیں اللہ سے یا جہاں بھی روئے زمین پر رہ کے مانگیں اللہ سے دنیا بھی مانگنی ہے آخرت بھی مانگنی ہے اور دنیا سے بڑھ کر آخرت مانگنی ہے دعا رب العالمین صلی اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو سننے والوں کو فریض حج کی اس مناسبت سے حج سے جو جو اسباق جو جو تعلیمات فریض حج دیتا ہے ان تعلیمات کی تجدید اپنے دلوں میں کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین اور ہمارے جو بھائی امثال حج بیت اللہ کے لئے ہمارے جو بھائی اور بہنیں جا رہے ہیں اللہ تعالی ان سب کو سلامتی سے لے جائے سلامتی سے لے آئے اور ان سب کو رب العالمین حج میں برور کے ساتھ لوٹائے آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاتم بما فیه من ال آیات والدک الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم برر رعوف الرحیم رب حلیم